بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماوائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حسرات بنین و انسان اور شیطان کے درمیان جو جگڑا حضرت آدم کی تخلیق سے شروع ہوا تھا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا شیطان جس نے اللہ تعالی سے انسان کو بہکانے کے لیے قیامت تک محلت لی تھی اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان ہر دور میں ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر اور اپنی الہامی کتابیں بھیجیں تاکہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی شیطان کے حد کنڈوں اور اس کے دجل و فریب سے ہوشیار رہ کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا لیکن تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک انسان اور ابلیس کے ترمیان کشم کش کا سلسلہ منقطع ہوتا دکھائی نہیں دیتا شیطان کے حد کنڈوں اور اس کی فریب کاریوں کے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک میں صاف دکھائی دیتے ہیں اسلامی فرائز کی ادائی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریہ مارنے کا ہے جمرات تین مقامات پر واقع ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مناسقی حج کے دوران قربانی کا جانور زباہ کرنے کی بجائے اللہ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مناہ میں پہنچے تو تین مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمرہ اولہ جمرہ وست یعنی درمیان اور جمرہ اقبا آخری پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ کنکریہ مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھوٹی پھیڑ دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈہ زباہ کرا دیا گیا تھا شیطان کو تین مقامات پر ساتھ ساتھ کنکریہ مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسق حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورگہ لائے اور کسی نیک کام سے رکنے کی کوشش کرے اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے رمی دراصل ایک یادگاری عبادت ہے جو شیطانی اور باطل طاقتوں سے اظہار نفرت کے لیے علامتی طور پر اس امت میں باقی رکھا گیا ہے اس حکم کے پیچھے کی یادگار واقعہ ہے جس کا ذکر حدیث اور تاریخ کے کتابوں میں آیا ہے پیکئی میں حضرت ابن عباس کی روایت آئی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی یہ چلے تو شیطان جمرہ اکبہ کی نزدیک سامنے آیا تو آپ نے اسے سات کنکریہ ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دس گیا پھر دوسرے جمرہ کے پاس نظر آیا تو آپ نے دوبارہ اسے سات کنکریہ ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دس گیا پھر تیسرے جمرہ کے پاس سامنے آیا تو آپ نے سی بارہ اسے سات کنکریہ ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دس گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ شیطان کو پتھر مارنے کی کار روای دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ میں ہے گویا رمی جمار امت اسلامیوں کی طرف سے شیطان اور تمام باطل قوتوں کے خلاف اجتماعی نفرت کا علامتی مظاہرہ ہے جو ہر سال پابندی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملی اور دینی طور پر ہمارے روحانی باپ ہیں اور باپ کے خلاف شیطان جس فریب کی کوشش کی تھی اور بار بار مضاہمت سے بھی باز نہیں آیا تھا تو اس عظیم باپ کے تمام فرزندوں پر لازم کر دیا گیا کہ وہ اس شیطانی مضاہمت کا اجتماعی مقابلہ کریں تو جمرات دراصل شیطانی قوتوں کی یادکار ہے ان سطوروں میں کچھ رکا ہوا نہیں ہے اصل یہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے دشمن شیطان نے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکار کرنے کی کوششیں گی تھی اس طرح اس دین میں عمر بالمعروف اور حب فلہ کے اجتماع مواقع کی طرح نہیں ان المنکر اور بغز فی اللہ کے بھی اجتماع مواقع فراہم کیے کہے کہ جب تک ان دونوں کا توازن امت میں صحیح طور پر کارنہ ہو وہ راہ اعتدال پر غامزن نہیں ہو سکتی ہے دنیا کے مذاہب میں اسلام واحد مذہب ہے جہاں ظلم و واشت اور ظلالت و سرکشی کے خلاف علامتی نفرت کا اجتماع مظاہرہ ہوتا ہے پانس یہ دین فطرت اور صراط مستقیم ہے اسی لیے ارشاد ربانی ہے کہ بلا شبہ میرا یہ راستہ سیدھا ہے اس کی اتباع کرو اسی میں کامیابی ہے مناسی کی حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی خوشحالی کے باعث آسمین حج کی تعداد میں اضافہ ہوا اس وقت سے عمومن جمرات پر کنکریہ مارتے وقت بدنظمی اور بغدر مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جبکہ حکومت سعودی عرب نے مناسی کے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں حجاج قرام کے لیے سہولتیں اور ہر قسم کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے لایکی حصہ تحسین و آفرین اقدامات کیے ہیں جمرات پر کنکریہ مارنے کا جہاں خموار زمین پر اگہرہ انتظام تھا اب وہاں چار منزلہ کو شادہ نظام موجود ہے جس کے وجہ سے جمرات پر حادثات میں خاصی کمی آئی ہے لیکن کنکریہ مارنے کے آلہ انتظامات کے باوجود اس سال شیطان نے ایسے حربیں استعمال کیے کہ بھاری تعداد میں حجاج قرام شہید و زخمی ہو گئے تھے اس حادثہ فاجیہ نے پوری دنیا انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور امت مسلمہ کے افراد کی بد نظمی باہمی کشمکش اور نفرت کے مظاہرے نے اب مناسی کے حج اور عمرہ کی ادائیگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے غیر مسلموں کی سازش کے تحت اب اسلامی شاعر پر بھی لپکشائی اور یاوہ گوئی ہونے لگی ہے کہ مسلمان مٹی سے بنے ستونوں یعنی چمبرات کو کنکریہ مار کر شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس سے شیطان مر جائے گا مناہ میں جس طرح حکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریہ مار کر سنگ سار کرنے کا عمل بروے کار آتا ہے یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت و حکارت کی علامت کے طور پر ہے کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا ہے اور اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈا بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے سو سال سے شیطان کو کنکریہ مارتے چلے آ رہے ہیں پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا حج کی موقع پر جمرات کماری جانے والی دنی اور چھوٹی کنکریہ شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں مسلمانوں کو بے نتیجہ کار گزاری میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر مسلموں کے پروپیگنڈا کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شاعر سے متنفر اور مایوس کرنا ہے جبکہ اپنے مخالف اور دشمن کو سنگسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی پتھر پینک کر اظہار نفرت کرنے کے واقعات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرز عمل کا رواج رہا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاحی کوشش اور احکامِ الٰہی کی تبلیغ کے جواب میں جو کہا تھا قرآنِ مجید کے سورہ شعرہ 116 میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے اے نوح علیہ السلام اگر تم بات نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے جو سنگسار کیے گئے تھے کوئے مخارف کو سنگسار کر دینے اور اس پر پتھر پینکنے کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اسی طرح اہلِ مدائن نے حضرت شعب علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت کے جواب میں کہا تھا قرآنِ کریم کی سورہ حود آیت نمبر 91 میں اس کا ان الفاظ میں تذکرہ ہے کہ اے شعب جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں اگر تیرے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور تو کسی طور پر بھی ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے قرآنِ کریم میں بیان کردہ ان دو احوالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیص و غزب اور نفرت کا اظہار اور سنگساری کا عمل زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے عیسائیوں اور عربوں میں بھی سنگساری کا رواج قدیم زمانے سے موجود ہے مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا درخت دیکھ کر اس کا پھل کھانا چاہا جب آپ درخت کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کے سبب وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ نہیں تھا اس پر آپ نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے فرمایا تو کبھی پھالدار درخت نہیں ہوگا چنانچہ انجیر کا وہ درخت خوشک ہو گیا اور اس کا موجود ختم ہو گیا تھا لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنگسار کر رہے ہیں یہ جگہ بیت المقدر سے جبل زیتون کو جاتے ہوئے بائیں چانب واقع اور اس کے علاوہ زمانے جواہریت قبل اس اسلام میں عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے ہیں اس کی قبر پر پتھر برساتے تھے چنانچہ ابو رگال نامی شخص کی قبر پر اس لیے سنگساری کرتے اور پتھر برساتے تھے کہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ معاظمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گھرا دینے کی مضموم ارادے سے آنے والے یمن کے حب شیگوارنر ابراہ کی مدد کی تھی اور اس کا ساتھ دیا تھا لیکن وہ حملہ آور کے ہمراہ مکہ معاظمہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا اہل مکہ اسلام سے پہلے کے دور میں ابو رگال کی قبر پر پتھر پھینک کر اس کے خلاف نفرت و حکارت کے جذبات کے اصحار کیا کرتے تھے لبکہ ابو رگال کو تو کوئی بدلی تکلیف نہیں پہنچ دی تھی بہر نو میدان منا میں بھی شیطانوں کو کنکریہ مارنے کا عمل اصحار نفرت و حکارت کی علامت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو عملن ترقیب اور تربیت دینا ہے کہ وہ زندگی میں شیطان اور اس کے چیلو چانٹوں سے نفرت و حکارت کا مظاہرہ کرتے رہا کریں اور تاغوتی طاقتوں کے حربوں سے دامن بچانے کی جد و جہد کرتے رہیں اور ہر وقت یہ حقیقت بھی پیشنا سے رہنی چاہیے کہ مناسقی حج کی اداعی کے دوران مشکل مرحلہ جمرات پر کنکریہ مارنے کا ہے اور انسانی زندگی میں بھی سب سے مشکل کام اپنے دامن کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھنے کا ہے منا کے مقام پر رمی کرنا حضرت خالیل اللہ اور حضرت رسول اللہ کی سنت اور تاریخ کار بھی ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو شیطانیت سے محفوظ رہنے کے لئے ہر سل اور تربیت بھی جس طرح جمرات پر باہر کے شیطان کو کنکریہ مار کر اظہار نفرت کیا جاتا ہے اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ باطن کی شیطان کو بھی سنگسار کرنے کی راہ اختیار کرے کیونکہ نفس امارہ کو مارنا بھی ایک جہاد ہے اس کا مقصد زندگی کے تمام مراحل میں تاغوتی اثرات سائل کر کے صحیح غیر ضرر رسان اور سراپہ امن السلامتی مسلمان بنانا ہے اسی لئے مناسقی حج کی اتاگی کے دوران کسی گوگاری گلوچتے نے لڑائے جھگڑے باہم دے کر کشمگش حد تک مکھی مچھر مارنے اور شکاری کے لیے شکار کی نشان دہی اور اشارہ کرنے کی بھی ممانت کر دی گئی ہے آزم حج و عمرہ کو اس حد تک احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے کیا وہ مناسقی حج کی اتاگی کے دوران کسی قسم کی بے احتیاطی اختیار کر کے محض جلدی فارغ ہو جانے کی گھر سے کسی حاجی کو دھکا دے کر آگے بڑھ سکتا اور مجمع میں افرہ تفری پھیلا سکتا ہے اور بغدر مچا کر معصوم حاجیوں کو شہید کر سکتا ہے جہاں تک مناب کنکریاں مارتے وقت بغدر مچنے کے باعث سیکڑوں حجاج قرام کے شہید و زخمی اور لا پتہ ہو جانے کا تعلق ہے اس سلسلے میں سعودی حکمت کے انتظامات اور حجاج کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے میں قطعی کوئی قطعی نہیں نظر آتی مناب جمرات کے لیے چار منصلہ پلکو شادہ راستے اور دیوار نماز جمرے تعمیر کر کے یک طرفہ سڑکے بنا دی گئے ہیں تاکہ کنکریاں مارنے کے بعد کوئی شخص مجمع کو چیرتا اور زورے بازو کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس نہ آئے بلکہ آگے جا کر حسب ہدایت اپنے خیاموں میں چلا جائے اس طرح ہر حاجی خطرناک اور محلک صورتحال سے محفوظ رہے گا اس کے باوجود مجمع میں سے کوئی جلد بازی اور لا قانونیت کا مظاہرہ کر کے یا کوئی سیاسی اور مسلکی تنگ نظری سے یا کسی سازش کے تحت وہاں گڑھ بڑھ اور افرہ تفر پیلانے کی مکروح حرکت کریں تو اسے سعودی حکومت کی نااہلی یا بد انتظامی ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ بغدر مچانے والے اور سیاسی گروہوں کی مکروح اور مسموم کوشش قرار دی جا سکتی ہے حکومت سعودیہ کو اس حادثی کے اسباب محرکات معلوم کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے چاہیے اس کے ساتھ ارمین شریفین کے تقدس کا تقاسہ بھی ہے کہ تمام مسلم مالک متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے آلہ کار اور اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے خواہش مندانہ مسموم عزام رکنے والے بد فطرت افراد کی گرفت کریں اور وحدت امہ کے جذبات کے ساتھ سعودی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے آزمین حج کو درپیش مسائل اور مشکلات حل کرنے کی برپور کوشش کرنے چاہیے اور ہر وقت اسلام دشمنوں کے شرور و فتن سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ حرم شریف کی طرف مناسق حج ادا کرتے وقت تمام اہم مراکس خصوصاً چمرات پر بڑے کیمروی نصب ہونے چاہیے تاکہ سازشی اناثر کو گرفتار کر کے برطناک سزا دی جا سکے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اسلامی ارکان اخلاص اور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سازشی اناثر سے محفوظ فرمائے آمین جا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ